خوف باقی رہ گئے یا تو کوئی اس غلامی سے آزاد ہوگا یا تو صرف آج میں اپنے ان بچوں خوف جو میرے دل کے اندر باقی ہیں ان سے آزاد ہو جاؤں لیکن آج میں ان دلوں سے بات کرنے آیا ہوں جو زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں جو سر اٹھانا چاہتے ہیں جو غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں جو پریشرز کو توڑ کے آگے جانا چاہتے ہیں جو لوگوں کی باتوں سے غنی ہونا چاہتے ہیں جو لوگوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں آج میں ان لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں اگر تم لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں جینا چاہتے اگر تم اپنا آسمانوں کے اوپر نام نہیں بنانا چاہتے اگر تم فرشتوں کو اپنے اوپر رشک نہیں کروانا چاہتے تو لائف is very easy کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ میٹرک کرو انٹر کرو اس کے بعد کوئی جاب کرلو بی کام کرلو بی بی اے کرلو لیکن جو ہے چلے جاؤ کوئی مسئلے کی بات نہیں کام کرلو گے تمہیں جاب مل جائے گی اچھی طریقہ زندگی گزر جائے گی نہ کسی کو ٹینشن دو گے نہ ٹینشن لو گے سب سے پہلے انسان کی کسی چیز کو انسان کے اگر آپ نے بیماری کا علاج کرنا ہے یا آپ نے اس کو کسی چیز سے ازاد کرنا ہے یا آپ نے اس کو کچھ سکھانا ہے آپ کو انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان ہے کس چیز کا نام آپ سم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکرا ہے ادھا سلو حد کہ جب وہ حصہ ٹھیک ہو جائے جب وہ صحیح طرح کام کرنا شروع ہو جائے سلو حل جسد اکلو تو انسان کا پورا کا پورا جسم پوری بری باڈی صحیح کام کرنا شروع ہو جاتی ہے اس میں کوئی کمی کتائی نہیں ہوتی وہ ایکچولائزیشن پہ ہوتی ہے وہ پنیکل پہ ہوتی ہے پرفارمنس کے وعیدہ فسادت اور اگر وہ جسم کا حصہ خراب ہو جائے وہ گوشت کا ٹکرا خراب ہو جائے فساد الجسد اکلو تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے کوئی چیز صحیح کام نہیں کرتی کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا کوئی مرحلہ زندگی کا ٹھیک نہیں گزرتا اللہ وہی القلب اور اس کے بعد آپ سم نے کہا وہ انسان کا دل ہے اگر انسان کا دل ٹھیک ہو جائے تو معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے رشتے بھی ٹھیک ہو جائیں گے ڈیسیجن میکنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی بزنس بھی ٹھیک ہو جائے گا لوگوں کا اخلاق بھی ان سے ٹھیک ہو جائے گا لوگوں کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر تمہارا دل ٹھیک ہے اگر تمہارا دل صاف ہے اگر تمہارا دل جس فطرت پہ اللہ تعالی نے اس کو بنایا تھا اگر اسی فطرت پہ کام کر رہے تو انسان کی ساری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے صرف ایک دل کو سولو کرنے سے ایک دل کے معاملات کو ٹھیک کرنے سے ایک دل کی کیفیات کو ٹھیک کرنے سے دل کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں ایموشنز پائے جاتے ہیں سوچ پائے جاتی ہے تصور پائے جاتے ہیں نظریات پائے جاتے ہیں عقیدہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کچھ امید کے ایلمنٹ ہوتا ہے کسی سے پھر خوف کا ایلمنٹ ہوتا ہے پھر محبت کا ایلمنٹ ہوتا ہے پھر غصے کا ایلمنٹ ہوتا ہے پھر اعتماد کا ایلمنٹ ہوتا ہے پھر غموں کا ایلمنٹ ہوتا ہے اور خوشیوں کے الیمنٹ ہوتا ہے یہ سارے الیمنٹس یہ سارے جذبات ایک انسان کے دل میں پائے جاتے ہیں کچھ کے نیچرل جس طرح فطرت میں بنایا تھا اسی طرح ہیں سٹیبل ہیں کسی کی زندگی میں امید بہت زیادہ ہے تو خوف بہت کم ہے کسی کی زندگی میں خوف بہت زیادہ ہے تو امید بہت کم ہے کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی کی اوپر یعنی یہ فیکٹر جو ہے اس کے دل کا اس میں وہ گھبرایا ہوئے اس کے اندر کچھ کمی کتائیاں ہیں یا کچھ ڈیفیکٹ ہے یا کچھ زندگی میں کچھ ایکسپیرینسز نے اتنے ڈینٹ لگا دی ہے اس کی فطرت پہ کہ وہ اب کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتا یا پھر کچھ ایسے لوگ اس کی زندگی سے بچھڑ گئے کہ زندگی میں غموں کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں ڈیپریشن کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں یا پھر کسی کو کچھ لوگ ایسے مل گئے زندگی کے اندر کہ ان کے زندگی میں خوشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یا پھر کسی کے زندگی میں غصہ ہے یعنی ذرا ذرا سی بات پہ غصہ ہے ایک اٹیٹیوٹ بن چکا ہے کہ بھائی اس کو غصہ ہی آتے رہتا ہے کیوں اس کے دل کے حالات ابھی سٹیبل نہیں ہیں جس انسان کے یہ دل کے حالات یہ دل کی کیفیات یہ اٹریبیوٹس یہ ایموشنز بیلنس نہ ہو یا تو اس کی امید بیلنس نہیں ہے یا پھر اس کا خوف بیلنس نہیں ہے یا پھر اس کا اعتماد بیلنس نہیں ہے یا غم اور خوشی بیلنس نہیں ہے وہ انسان کبھی بھی اس دنیا کے اندر ساتسفیکشن کا مزہ نہیں چک سکتا اس کا دل کبھی بھی کنٹینٹ نہیں ہو سکتا وہ زندگی کے اندر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس کا دل ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے کیونکہ اس کا دل ہی اس کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتا لوگ اس کو آگے کیا ڈوچ کریں گے لوگ آگے کیا اس کو ہرائیں گے لوگ اس کو آ کے گیا گرائیں گے وہ اپنی نظروں میں ہی گر چکا ہوگا لوگ اس کو گراتے ہیں جو اپنی نظروں میں کچھ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی وقت ہوتی ہے جس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی ویلی ہوتی ہے تو لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے اس کو گرانے کی جب تک آپ grow کرنا چاہیں گے فیرز آپ کی زندگی سے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی comfort zone ہے life کے اندر آپ کا ایک کون ہے life کا اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو کمفرٹ جون سے باہر نکل کے یہ ذرا پین کے اندر آ کر کچھ بنانا پڑے گا اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا میں کیونکہ گروہ کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں رسک لینا پڑے گا گری ایریا کے اندر آنا پڑے گا لوگ بات مانے نہ مانے آپ نے اپنی زندگی کو جاری رکھنا ہوگا تکلیف بہت ہوگی لوگ بھی چھوڑ کے جائیں گے اس کے اندر لوگ تکلیف بھی دیں گے لوگ باتیں بھی کریں گے کیوں؟ کیونکہ تمہاری جیت ان کو ان کی ہار یاد دلائے گی تمہاری شجاعت ان کو ان کی بجدلی یاد دلائے گی تمہاری محنت ان کو ان کی سستی یاد دلائے گی تمہارا یہ آگے بڑھنا ان کو ان کی ناکامی یاد دلائے گی اس لیے وہ خالی آگے تمہیں روکیں گے لیکن فیرز will never go away until and unless you stop to grow جب تک تم grow کرنا چاہو گے فیرز تمہاری زندگی کے اندر رہیں گے لیکن تمہاری خاص بات یہ ہوگی کہ تم ان کے باوجود آگے بڑھو گے تم بولو گے نئی میں فیرز کو ڈیل کر لوں گا ہر کوئی گزرے گا اسی پروسس سے اگر آج مجھے مشکل ہے اگر آج مجھے مشکلات ہیں اگر آج میرے خرچے ہیں اگر آج میری زندگی میں یہ پرابلم ہے اگر میں نے آج او لیولز یا ای لیولز یا ماسٹریز یا پی ایج ڈی کرنا ہے تو اس فلاں شخص نے بھی گزرنا ہے یا پھر فلاں شخص جو وہاں تک پہنچا ہے وہ بھی یہاں سے گزر کے پہنچا ہے تو ایک موٹیویشن آتی ہے ایک زندگی کے اندر امید آتی ہے کہ اگر یہ کر گیا تو میں بھی کر جاؤں گا اگر یہ آگے نکل گیا میں بھی کر سکتا ہوں اور یہ نہیں نکلا تو میں بولوں گا وہاں پہ کوئی غلطی نکالا اس کی اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے کہ یہ شخص وہاں تک اس نے نہیں پہنچا کیونکہ اس کی زندگی کے یہ والا element خراب تھا اور اگر کوئی پہنچ گیا ہے تو بولو یہ بھی انہی فیر سے ڈیل کرتے ہوئے نکلا ہے یہ بھی انہی خوف سے ڈیل کرتے ہوئے نکلا ہے اس کو بھی کاروبار کے اندر یہ مشکلات تھی اس نے بھی چینل بنایا اس نے بھی رسک لیا اس کے بھی پیسے لگے اس نے بھی انویسٹ کیا اس کے پیسے نہیں ڈوبے میرے بھی نہیں ڈوبیں گے تو کیا ہے کوئی بیس سال میں چلے جاتا ہے کسی کی اوپر چالیس سال میں ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں کسی کی اوپر آتی نہیں ہیں تو ہر کوئی کہیں نہ کہیں گزرتا ہے اس کا مینیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس کا ٹول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن خوف سے ہر انسان زندگی میں کہیں نہ کہیں گزرتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں خوف نہ ہو کئی کاروبار کا خوف ہے کئی پیسو کا خوف ہے کئی صحت کا خوف ہے کئی اولاد کا خوف ہے کئی دین کا خوف ہے کئی دنیا کا خوف ہے خوف آپ کی زندگی میں رائے گا ہر کوئی گزرتا ہے The motivation for all of you is کہ وہ گزر گیا تھا میں بھی گزر جاؤں گا And I am more capable کہ میں جلدی گزر جاؤں یاد رکھئے گا خوف کے خلاف لڑتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے جانا یہ کم فرائٹننگ ہے یہ کم خوف زدہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ میں خوف لے کے خالی زندگی میں بیٹھ جاؤں کیونکہ اگر میں ایک خوف کو ڈیل نہیں کر پاتا اگر ایک انسان جو ہے اس کو خالی یہ مسئلہ ہے کہ میں لوگوں کے آگے نہیں بول سکتا میں لوگوں کے سامنے اظہار خیال نہیں کر سکتا میں لوگوں کے سامنے ایکسپریس نہیں کر سکتا یہ چیز اس کو زندگی میں کئی جگہوں پر ہٹ کرے گی اور یاد رکھے گا اگر آپ ایک فیر کو ڈیل کرنے جاتے ہیں وہ کم خوف زدہ کرتا ہے آپ کو وہ اتنا ڈرونی نہیں ہوتا the moment you jump from the cliff it's not frightening anymore it's exciting وہ exciting ہو جاتا ہے life is very challenging اگر تسنا زندگی رکھی ہے کسی خوف کو اگر تم نے چھپایا نا یاد اٹھنا tip لے لو اگر کسی اس میں hesitation ہے نا کچھ کرنے کی کہ میں نہیں کر سکتا لگ ضرور لینا اس کو کل کو حمد ملے گی کرنا نہ کیونکہ وہ کل کو ایک ایسے مور پہ آپ کو ملے گا وہی خوف کہ جہاں پہ آپ کو وہ کرنا بھی پڑے گا اور زندگی بھی توا کرے گا یعنی کل کو مجبوری بن جائے گی وہ کرنا اور نہ مزہ آئے گا کرنے میں نہ achievement محسوس ہوگی دل کو یہ message جائے گا مجبوری کی حالت میں کر گیا منہ میں نہیں کر سکتا تھا اکثر لوگ جو مجبوری کی حالت میں کسی خوف کو conquer کرتے ہیں وہ conquer کرنے کے بعد بھی پتا ہے کیا کہتے ہیں مجبوری تھی اس لئے کر گیا دوسری بار نہیں کر سکتا ایک بڑے fear سے انسان سے action کرایا جاتا ہے ایک خوف کو deal کرنے کے لیے اس سے بڑا خوف لائے جاتا ہے اگر تم نے یہ نہیں کیا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا اگر تم نے زندگی کے اندر آج قدم نہیں اٹھایا تو کل تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا یہ ایک بڑا خوف تھا کہ اگر تم نے آج نہیں کیا تو کل تمہارے پاس time نہیں ہوگا اگر آج انویسٹ نہیں کیا تو کل یہ opportunity نہیں ہوگی آج پیسہ نہیں لگایا کل کو پیسہ double نہیں ہوگا کل کو پیسہ double نہیں ہوگا کل کو تم ڈی والی ہو جاؤ گے پیسہ بھی ڈی والی ہوگا نہ نام بنا سکو گے نہ رشتداروں میں نام بنا سکو گے نہ کلنز میں بنا سکو گے نہ ملک میں بنا سکو گے اور نہ آسمانوں کے اوپر بنا سکو گے نمازیں پڑی نمازیں پڑھو دین کا علماثل کرو دین کے اندر آگے بڑھو کیونکہ اگر تم نے آج ہی نہیں کیا تو کل شاید تم سرخنونہ ہو سکو گے قیامت کے دن شاید تم نبیوں کے ساتھ اولیاء کے ساتھ سالحین کے ساتھ علماء کے ساتھ شاید نہ کھڑے کیے جاؤ گے ہر اس لمحے میں زندگی کے اندر جب دل چاہتا تھا کہ بس کر دوں جب دل چاہتا تھا کہ یار بس اب ہو نہیں سکتا جب ہمت ہارنے کا موٹ ہوتا تھا کہتا یار بس اب ہو نہیں سکتا اب ہمت نہیں ہے اب زندگی سے اور میں لے نہیں سکتا تب ایک بڑے خوف کے ساتھ انسان جو ہے بیلنس آؤٹ کرتا ہے اور میں نے بھی کیا اور دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں ان خوفوں سے لڑتے ہوئے ایک بڑے خوف کو زندگی میں لاکر کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ والا خوف میری زندگی کے اندر آکے میری زندگی کی دھجیاں بگیر دے گا تو اگر پاس زندگی میں پانڈرنس زیادہ ہو تو یہ کئی نہ کئی ability آئی جاتی ہے اپنے آپ کو منوانے کی کہ I can handle this اس سے مشکل situation میں میں نے life کے اندر solve کیے ہیں اس سے بھی مشکل وقت آئے تھے زندگی کے اندر چیتا لگیا تھا میں آگے ان طوفانوں کو کہ جب وہ میرے آگے کھڑے تھے مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے life میں اگر پانڈرنس ہو اور رشتہ ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اور اپنی capabilities ہوتی ہیں اپنی life ہوتی ہیں آدمی پانڈر کر کے کہہ دیتا I can handle this this will be handled by Allah سبحانہ وتعالی ہو جائے گا نہیں لگے گی آگ اس پہ نہیں لگے گی مجھے پتہ ہے حلال کی کمائی کی ساتھ اس طرح نہیں ہوتا یہ values ہوتی ہیں یہ values ہوتی ہیں آدمی کی یہ آدمی کے experience ہوتا ہے یہ آدمی کی پانڈرنس ہوتی ہے آدمی کا تفکر ہوتا ہے اپنی زندگی پہ کہ وہ آ کے اتنا بڑا اعتماد کر بیٹھتا ہے کہتا ہے I will handle this situation ہو جائے گا آج سے پہلے اللہ نے ناکام نہیں کیا آج کیوں کرے گا آج سے پہلے جب میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا یہ آدمی بڑی situation یہ نیک لوگوں کو جن کی values ہوتی ہیں جو آدمی اپنی نظروں میں نہیں کر رہا ہوتا جس نے دوسروں کا نہیں کھایا ہوتا دوسروں پر ظلم نہیں کیا ہوتا وہ اس کی زندگی بغض کینے حسد کے اندر نہیں گزری ہوتی وہ اپنی لائف کے ساتھ motivated تھا serious تھا mature تھا کہ بھائی وہ میری زندگی ہے میں کر لوں گا دوسروں سے اس کا تعلق نہیں ہے ورنہ اگر اندر سے چور ہوتا ہر انسان بول دے گا آج پھنچ جاؤں گا شاید آج وہی عذاب ہے جس کا بیٹ کر رہا تھا شاید آج میرے اس گناہ کا عذاب ہے جس کا آج میں ویٹ کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا وہاں سے balance کرنا گدام میں مال پڑا ہے آگ لکھ ستی ہے توبہ کرنا مجھ سے آگ سمال لوں لیکن جب لائف کے سٹیج میں یہ دیکھا ہوگا اللہ سمال رہا ہے دیکھ میں نے blunder کیا ہے it wasn't the right decision لیکن it still happened right صحیح ہو گیا پھر اسے blunder تھا نہیں پکڑا گیا اللہ نے بچا لیا نا اگر پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو دیتے آئے گا تو آج بول دے گا this will be handled ہی ہو جائے گا میں کر لوں گا اللہ کروا دے گا مجھ سے یہ آدمیوں کو یقین ہوتا ہے اور یہاں پہ سارے خوف کی دیوارے ٹوٹتی ہیں یہاں پہ یہ پہاڑ گرتا ہے اور تب یہ pain to power والی situation آتی ہے کہ آپ ایک بزدلی کی زندگی سے ایک ناکامی کی زندگی سے ایک کمزوری کی زندگی سے آج ایک شجاعت کی زندگی میں آئیں گے آج آپ کی زندگی میں احساس پیدا ہوگا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں تین سو تیرہ لوگ کھڑے ہوکے ہزار کی فوج کو شکست دے سکتے ہیں آج آپ کو پتہ چلے گا آج آپ کو بات چلے گا کہ کس طرح بغیر گھوڑوں کے بغیر تلواروں کے کم تلواروں کے ساتھ اللہ تعالی فرشتہ کس طرح اتارے گا یہ pain to power ہے یہ آپ کی یہ آپ کا pinacle ہے یہ آپ کی actualization ہے جو آپ نے اچیف کرنی ہے اپنی life کے اندر کہ جو آپ نے اپنے اپنے heart کو اپنے دل کو وہاں تک لے کے جانا ہے کہ یار I'll handle this بس اور یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کمزوریوں کے ساتھ perceptional disorders کے ساتھ ناکامیوں کے ساتھ خوف کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ اور اپنے دل کو negative emotions دے دے کر دے دے کر کہ جو ہے success لیا بھی اس کو بھی یہ بولا تو کیمے ہو گیا یعنی اپنے دل کو یہ message ہی نہیں دیا کہ somebody is helping you out someone someone super naturally is helping you out اللہ تیری مدد کر رہا ہے تو خود صحیح کر رہا ہے تو نے غلط نہیں کیا جب تک آپ power کا stage achieve نہیں کریں گے اپنے دل کو لیتے ہوئے تب تک آپ کے خوف آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے every problem is an opportunity for you to grow action excitement enjoyment لیکن اس کے لئے یہ ایسے نہیں آتا اس کے لئے pain سے power تک پہنچنا پڑے گا اس کے لئے یہ کہنا پڑے گا I'll handle it اس کے لئے کہنا پڑے گا کہ نہیں یار کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ego بھی hurt ہوئی ہے action بھی لوں گا اور مجھے پتہ ہے میں آخر میں کر لوں گا اگر گر بھی گیا تب بھی اٹھ کے دوبارہ سیکھوں گا اور جلدی کروں گا